ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور نقشہ 3D نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے ڈائیمنشنز ہیں 22 x 27 فیڈ کے دوستو ساؤت فیس کا یہ پلوٹ ہے اور اس نقشے میں دوستو دو رومز ایک لیونگ ایریا، ڈائننگ ایریا، کچن، ٹائلٹ، واشنگ ایریا اور سٹیرز ہیں سب کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، ایمپورٹنڈ ڈیٹیلز جو کہ اس نقشے میں ایمپورٹنڈ ہے وہ آپ کے لئے جانا بھی بہت ضروری ہے سب کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت سارے انٹریسٹنگ 2D اور 3D نقشے اگر کی کاؤس ایسٹیمیشنز اور کنسرکشن کے ریلیٹڈ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تو دوستو ٹائم بینا ویسٹ کیا اس نقشے کی پوری پلیننگ کے بارے میں جانتے ہیں تو جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو پہلے کہا یہ جو پلوٹ ہے ہمارا یہ ہے بائیس بائی ستائیس فیٹ کا یعنی کہ بائیس فیٹ اس کی چوڑائی ہے اس ڈائریکشن میں اور ستائیس فیٹ اس کی لمبائی ہے اس ڈائریکشن میں دوستو ساؤت فیس کا پلوٹ ہے یعنی کہ اس سائیڈ پر ہماری اس کی سٹریٹ والی سائیڈ ہے اور یہاں سے ہم سٹریٹ والی سائیڈ سے اس طرف سے آئیں گے تو یہاں پر سامنے دوستو آپ کو چار ساڑھے چار فیٹ کا مین اینٹرنس دور ملے گا دوستو مین اینٹرنس دور سے انٹر ہوتے ہی دوستو ہمارے پاس بلکل لیفٹ سائیڈ پر سٹیرز ہوں گی جو کہ فرس فلور پر جائیں گی فرس فلور پر دوستو آپ اگر اپنے سیپریٹ رومز بنانا چاہتے ہیں سیپریٹ پورشن بنانا چاہتے ہیں تو بلکل ٹپیکل پلان سے آپ اوپر بھی دو رومز اور کچن لیونگر یا وغیرہ بنا سکتے ہیں جس تک کے لیے جانے کے لیے یہی سٹیرز یوز ہوگی ایک دوستو ہم نے ونڈو بھی دی ہے یہاں پر تاکہ اندر روشنی آرام سے جا سکے دوستو اس کے علاوہ جو آپ بلکل مین اینٹرنس دور کے ساتھ جو سپیس دیکھ رہے ہیں یہ ہے ساڑھے چار فیٹ کی لمبائی ہے اس سپیس کی اور اس کے علاوہ سٹیرز کی جو ایریا کی جو چوڑائی ہے وہ چھے فیٹ ہے دوستو آگے بڑھیں ہم تو یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ہماری ڈائننگ ایریا ہے دوستو یہاں پر ڈائننگ پلس لیونگ ایریا ہے یہاں پر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ڈسکشنز کر سکتے ہیں اور ٹی وی دیکھ سکتے ہیں پلس آپ یہاں پر ہی بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں اسی ایریا میں دوستو آپ کو جو سامنے جالی والا دور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے گھر کا کچن ہے تو اس دور سے دوستو ہم انٹر ہوں گے تو آپ کو 6.7 فیٹ کا ایک کچن ملے گا جس میں دوستو آپ کی تمام جو چولے ہیں آپ کا واش بیسن، علماریاں، آپ کے اوونز آپ کی جو بھی چیزیں ہیں کچن کی سب اس میں ازیلی آ جائیں گی تو کچن میں ہم نے دوستو ایک ونڈو بھی دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ونڈو کا پرپس یہ ہوگا کہ جو کچن کا سمیل اور سموک وغیرہ ہو وہ باہر کی طرف اس کلکی کی وجہ سے ایکزاوسٹ ہو تو دوستو واپس لیونگ ایریہ کی طرف آتے ہیں تو اس میں جو دوستو آپ کو فرچ کے ساتھ بلکل دو ڈورز نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے واشنگ ایریہ ہے پلس ایک ٹوائلٹ ہے تو دوستو ٹوائلٹ کا سائز ہے پانچ بائی چھے فیٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کے شوورز آپ کے واش بیسن اور ٹوائلٹ سیٹ وغیرہ سب ایزیلی آ جائے گا ساتھ ہی دوستو ہمارا ایک واشنگ ایریہ ہے جہاں پر آپ اپنے گھر کے کپڑے وغیرہ دو سکتے ہیں واشنگ ماشین رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی یوسفل چیز ہے واپس لیونگ ایریہ میں آئیں گے دوستو تو یہاں پر آپ کو دو ڈورز جو نظر آ رہے ہیں لیونگ ایریہ میں یہ ہمارے بیڈ رومز کے ہیں تو پہلے بیڈ رومز انٹر ہوں گے تین فیٹ کا اس کا ڈور ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس بائے بارہ فیٹ کا دس بائے دس فیٹ کا یہ روم ہوگا ہمارا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بیڈ آپ کا علماریاں آپ کی تمام چیزیں بیڈ روم کی سب اس میں ایزیلی آ سکتی ہیں تو اب دوستو ہم اگر واپس لیونگ ایریہ میں آئے تو آپ کو سیکنڈ ڈور جو ملے گا سیکنڈ بیڈ روم کا ہے جس کا سائز ہے دس بائے گیارہ فیٹ اور اس میں بھی آپ کی بیڈز علماری وغیرہ سب ایزیلی آ جائیں گی تو دوستو یہ تھی ہمارے 22-27 فیٹ کے نچھلے پورشن کی پلاننگ دوستو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے دوستو اگر آپ کو اپنا بھی کوئی نقشہ بنوانا ہے تو آپ کمنٹس میں سائزز لکھ دیجئے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے کوئی انٹرسٹنگ سا نقشہ شیئر کروں تو دوستو اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے کسی اور نقشہ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گوڈ بائی